سلمان خان کی زمانت پر آپ فیصلہ کل ہوگا اس لئے آج کی رات سلمان کو جیل میں ہی رہنا ہوگا جوتپور سیشنز کورٹ میں آج سلمان خان کے وکیلوں نے سی جیم کورٹ کے فیصلے کو چنوتی دی اور دلیل دی کہ گواہوں کو اور تتھیوں کو ٹھیک سے دیکھا نہیں گیا اس لئے سلمان کی سزا پر روک لگے اور انہیں زمانت دے دی جائے وکیلوں کی دلیل کے بعد کورٹ نے کل صبح ساہے دس بجے کا وقت تیہ کیا ہے اس بیچ آج سلمان خان سے ملنے کے لیے ان کی بہنی الویرہ اور ارپتہ ان کے ساتھ سلمان کے باڈی گارڈ شیرہ جیل پہنچے پریٹی زنٹا بھی جوتپور سنٹرل جیل پہنچی اور قریب تیس منٹ تک انہوں نے سلمان خان کے ساتھ ملاقات کی سب کی نگاہیں اب کل کی عدارتی کاربائی پر ہیں جب سلمان کی زمانت پر فیصلہ لیا جائے گا آج سلمان کے مکیلوں نے کورٹ میں کئی دلیلیں پیش کی اور اپیل کی کہ سلمان کی سزا کو نلمبت کیا جائے کل صبح کورٹ اپنا فائنل فیصلہ سنائے گی تو آج کی رات سلمان خان جیل میں ہی رہیں گے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ کل وہ آزاد ہو سکتے ہیں پولیوٹ کے سلطان کو جیل ملے گیا بیل اس پر جوتپور سیشن کورٹ کل فیصلہ سنائے گا لیکن آج سلمان کے وکیلوں نے کورٹ میں جو دلیلیں پیش کی اس سے انہیں پوری امید ہے کہ کل سلمان خان کو زمانت مل جائے گی آج سلمان کی زمانت پر عدالت میں ڈیڑھ گھنٹے تک بحث ہوئی سلمان خان کے وکیلوں نے ایک کے بعد ایک کئی دلیلیں پیش کی سب سے بڑی دلیل یہ دی گئی کہ سلمان خان بے گناہ ہے وہ پچھلے بیس سال سے اس کیس میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے کبھی آزادی کا فائدہ نہیں اٹھایا اس لئے انہیں زمانت ملنے ہی چاہیے پارٹ فارم دی میریٹ آف دا کیس ہم نے بیحث یہ کریں کہ سب بیس سال سے ایک ٹرائل فیس کر رہا آدمی بیل پر تھا بیس سال سے کبھی میسیوز نہیں کیا لیبرٹی کا وکیلوں نے اپنے دلیل کے دوران سلمان کو بے قصور بتایا کہا گیا کہ ان کے خلاف ضروری ثبوت نہیں ہے سلمان کے وکیلوں نے کہا کہ سلمان کو اس ماملے میں جھوٹا فسایا گیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کئی خامیاں ہیں سلمان خان کو آرم سیکٹ کے کیس میں دوسرے کورٹ نے بری کر رکھا ہے ٹرائل کورٹ نے ایئر گن کو رائفل بنا دیا ہے اس لیے بری کیے گئے آروپیوں کی طرح ہی سلمان کو سندہ کا لاب ملنا چاہیے آئی ویٹنس ریلیابل نہیں ہے سرکمٹانس ریلیابل نہیں ہے ویپن کی ریکووری ریلیابل نہیں ہے پوسٹ مارٹم کے اندر یہ آیا نہیں کہ یہ گن شوٹ انجری ہے تو کیسے یہ سٹینڈ کیسے کرے گا پیسلا سلمان کے وکیلوں نے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوئے گواہ پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ بھروسے کے لائک نہیں ہے سرکاری وکیل نے سلمان خان کے وکیلوں کے دلیل کا ویروت کیا کہا دوسرے ماملوں میں سلمان کو بری کیے جانے سے اس کیس کی تلنا نہیں کی جا سکتی اس کیس میں ششمدید گواہ موجود ہے جبکہ دوسرے ماملوں میں ایسا نہیں تھا سلمان کے وکیل نے اپنے جو ترک رکھے ہیں وہ زمانت یاچکہ کے دوران نہیں رکھے جا سکتے سلمان کے وکیل اور سرکاری پکش کے وکیل کو سننے کے بعد جج رویندر کمار جین نے زمانت پر سنوائی کل تک کے لیے ٹال دیا اب سلمان کی زمانت پر فیصلہ کل ہوگا منیش بھٹا چارے کے ساتھ منیش جہا انڈیا ٹی وی جودپور اور اس وقت ہمارے ساتھ کچھ بہمان جڑ چکے ہیں مہیش بوڑا صاحب جو کی سلمان خان کے بکیل ہیں بریشت عدیبکتہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پردیب سردانہ جی جانرمانے فلم کرٹک ہیں آکاش دیب جی آپ فلم ڈیریکٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ سب کا بہت بہت سباغت ہے مہیش بوڑا صاحب آپ کی دلیلیں آج ہم نے سنی آپ نے انڈیا ٹی وی سے پہلے بات کرتے ہوئے بھی اپنے سارا پکش بتایا تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آج نراشہ ہوئی جب عدالت نے آج ہی آپ کی فیور میں ججمنٹ نہیں دیا اور کل کو لے کر کہ آپ بہت خوبفل ہیں لیکن آج کے لئے ٹالنا کیا اس سے نراشہ ہوئی آپ کو دیکھیں یہ کچھ پروسیدر کی بات ہے مجھے لگا کہ جب ہم نے پورے آرگومنٹ پورے کر لیے کوٹ کو لگا کہ ان کو رکارڈ دیکھنا چاہے اور رکارڈ کیونکہ ان کو مانگوانا تھا تو انہوں نے کہا میں پورے رکارڈ بھی دیکھ لیتا ہوں تو اس پر پروسیدر انہوں نے رکارڈ مانگا لیا لگتا تو ایسا تھا کہ بگر رکارڈ بھی کوئی بہت بڑی سجا نہیں تھی بگر رکارڈ بھی کیا جا سکتا لیکن کو لگا رکارڈ دیکھنا چاہے تو that is not bad let them see the record اس میں کوئی دکھت نہیں کیونکہ ہماری سارے آرگومنٹ جو تھے وہ جس کو بہت سارے آرگومنٹ تو جزمنٹ میں لکھے ہوئے تھے جو نیچے آلے جزمنٹ میں تھے اس سے نکالے تھے اور پھر بھی کیونکہ ایویڈنس کو دیکھنا چاہے تھے وہ لوگ تو رکارڈ انہوں نے کال کیا ہے کل وہ دے دیں گے سارے دس وزے جزمنٹ سر تقنیقی باتیں بہت زیادہ قانونی پیچیدگیاں تو آپ سب سے اچھا سمجھتے ہیں اس لئے ہم تو بہت عام لوگوں کو جو باتیں سمجھ میں آئیں یا جو ان کے سوالیں وہ آپ سے پوچھیں گے تو سب سے زیادہ تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیا سلمان خان کسی بہت بڑی مسئیبت میں ہے کیا ان کے اوپر کسی لمبی جیل کا خطرہ ہے نہیں نہیں مجھے بلکل ایسا نہیں لگتا دیکھیں یہ جزمنٹ جو کیا ہے ٹرائل کوٹ نے میرے حساب سے وہ جزمنٹ بلکل ہی غلط ہے وہ اسٹینڈ کرنے لائک ہی نہیں ہے دیکھیں ہوا یہ کہ ٹرائل کوٹ نے مکھی روح سے ایک بات سب سے بڑا جو کہا کہ ایک آئی وٹنس ہے پونم چل ٹرائل کوٹ نے اس کو ریلائی کیا جبکہ دیکھا جائے تو وہ آئی وٹنس ریلائیبل نہیں ہے کیونکہ اسی آئی وٹنس کے بچے سو پانچ لوگوں کو انہوں نے بری کیا تو اس کو پارچلی ریلائیبل کہہ سکتے ہیں ایڈ ڈا موست لائی یہ کہتا ہے کہ پارچلی ریلائیبل اگر وٹنس ہے تو کوروبریشن ڈونڈو کوروبریشن کے اندر ٹرائل کوٹ نے وہ کوروبریشن ڈونڈا جو آلیڈی ہائی کوٹ نے ارلیر کیس کے اندر ڈیسائیڈ کر چکا سلمان خان پر پہلے دو کیس ہوئے تھے جس میں ایک میں پانچ سال کی سجا ہوئی تھی ایک میں ایک سال کی سجا ہوئی تھی وہ کیس ہم نے ہائی کوٹ اندر میں نے ہی اس کیس کو آرگو کیا تھا اور اس کے اندر وہ بڑی ہو گئی اور ہائی کوٹ نے اس کیس میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ نہ تو ریکووری آف ویپن پروو ہے نہ اس کی جپسی کی ریکووری دھنگ سے پروو ہے تو یہ سب چیزیں وہاں پر تیہ ہو چکی تھی اسی کو انہوں نے آج واپس ریلائی کر لیا اور جب آپ نے ریکووری آف ویپن کو اور ایک الگ دوسرا کیس چلا اس پر یہ آم سیٹ کا جسم بڑی ہو گیا تو اس ٹرائل کوٹ نے کیا کیا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اور ان کو ریلائی کر کر کنوکشن کر دیا اور صرف یہ کہہ دیا کیونکہ وہ ہائی کوٹ کا ججمنٹ تھا اس کے در ڈیٹس ڈیفرنٹ تھی بک کے بات یہ ہے کہ انویسٹیکیشن کے دوران اسی کیس کے اندر یہ ساری ریکووریز کی گئی تھی اسی کیس کے اندر یہ ساری ویٹنیسز کو کال کیا گیا تھا اور ان ویٹنیسز کو اور ان ریکووریز کو انہوں نے کام میں لیا تھا اور ان دو دوسرے کیسے میں جس نے بڑی ہو چکا تو سوال کے لئے اس بات کا نہیں ہے کہ وہ کیس کے ڈیٹس ڈیفرنٹ تھی بیسک بات یہ تھی کہ یہ جو ریکووریز ہے وہ جب ہائی کوٹ تک نہیں مانی تو آج کی استثیہ کے اندر ٹرائل کوٹ نہ مان کر جو کیا یہ اسٹینڈ کرنے والا نہیں ایک نئی چیزوں تھی جو اس سے اور اس میں فرق تھا وہ تھا پوست مارٹم اور آپ یہ دیکھیں پوست مارٹم پوست مارٹم کے اندر گن شوٹ انجری نہیں مانے دوسرے پوست مارٹم کے اندر ایف ایس ایل نے گن شوٹ انجری نہیں مانے تو پھر بھی اس نے ریلائی کر لیا کہ ساپ کوئی گن شوٹ انجری ہے تو میرے ساپ سے اسٹینڈ کرنے لائک ہے نہیں اس نے بیل تو ملنی ہے برا صاحب باقی مہمانوں پر جانے سے پہلے ایک چیز اور تو اس کیس میں آپ کا یعنی کی سلمان خان کا پکش کیا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی باردات کا دن یا رات بتائی جا رہی ہے جب وہ شکار کیا گیا تو وہ شکار کیلئے گئے ہی نہیں تھے یا گئے تھے تو انہوں نے شکار نہیں کیا یا اگر ہاتھ میں ویپن بھی تھا تو وہ ایرگن تھی وہ پسٹول نہیں جس سے گولی چلی بتائی جا رہی ہے نہیں 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 ہمارے سٹینڈ یہ ہے he was not at all present there it was a fabricated case against him کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑا loophole یہ ہے جو دیکھنا لائک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروسوکیشن یہ لے گا ہے کہ ایک اور دو کی دربانی رات یہ انسیڈنٹ ہوا اور دو تاریخی سبے انہوں نے فوریسٹ ریپارٹمنٹ میں شکایت درس کریں ایس پر لاؤ وہ کمپلینٹ ویڈن ٹونٹی فور آورز مجیسٹیٹ کوٹ میں جانے چاہے مجیسٹیٹ کوٹ میں گئی وہ آٹھ تاریخ ہو تو اگر مجیسٹیٹ کوٹ میں آٹھ تاریخ ہو گئی تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا فیبریکیشنز ہوا ہے اور اس کے پہلے انہوں نے so called gypsy کو recover کر دیا ساتھ تاریخ ہو ہائی کوٹ نے اس کے اندر کہہ دیا کہ یہ پروو نہیں ہے کہ وہ gypsy کبھی بھی فلم جو بن رہی تھی اس کے اندر اس فلم میں کرائے پر یا کسی بھی تاریخیص اس کو اٹیج کی گئی یہ فائنڈنگ ہے ہائی کوٹ کی اس فائنڈنگ کو کہ خلاف جا کر اور یہ سب مان لیا کہ وہ gypsy تھی اور سب تھی so I don't think that this will stand for a moment آجا اب پردیب سردانا صاحب جو ابھیوجن پرکشیانی پروسیکیوشن اور ججمنٹ میں بھی ایک بات کا لیک ہے کہا گیا ہے کہ سلمان خان ایک پبلک فگر ہیں ایک فلمی ہستی ہیں اور ان کو بہت بڑا طبقہ لوگوں کا فالو کرتا ہے اس لئے ان کے دوارے اگر کوئی اپراد کیا جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بات لگاتار ان کے چاہنے والوں کی طرف سے کہی جاتی ہے یہ سیلیبریٹی ہونے کا نقصان سلمان خان کو ہو رہا ہے کیا یہ حقیقت لگتی آپ دیکھیں سیلیبریٹی ہونے کا نقصان بھی ہو رہا ہے فائدہ بھی ہو رہا ہے فائدہ آپ دیکھیں آپ ویسے کوئی آدمی کوٹ میں جائے گا آپ جیسے کل کو ہم کل دیکھ رہے تھے ساڑھے گیارہ بجے جس صاحب آئے تو لیکن جنرلی دس مجھے عدالت کھل جاتی ہے لوگ ساڑھے دو مجھے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور تب اس کے بعد ویٹ کرتے رہتے ہیں جس صاحب کی لیکن کہ اس آدم کو پہلے پتا تھا کتنے مجھے پہنچنا ہے تو آپ تیکھی ٹھیک دس منٹ پہلے وہاں پہنچیں اس طرح کے فائدے ملے نقصان یہ ملتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کیس بہت ہوتے رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کے آئے دن کوئی لوگ کو شکار ہوتے رہتے ہیں لوگ کب کچھ کر کے چلا ہی آتے ہیں پتا بھی لگتا لیکن یہ سلمان خان ہے اس لیے جو ہے یہ بہت نوٹس میں آگئے اور بار بار چرچہ میں آ رہے ہیں تو یہ ایک طرح کا نقصان بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک سب لوگ ان کو عادش مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہیرو ہیں ہیرو کا مطلب جس کو آپ آئیڈل مانیں عادش مانیں تو جب آپ کا آئیڈیل ہے تو اس چیز کا ججمنٹ ہے اس میں اس طرح کے ملتا ہے کہ یہ ان کو بہت لوگ عادش مانتے ہیں اس لیے اگر ان کو سجا نہیں ملے گی تو اس طرح کے لوگ بہت کرتے رہیں گے کام اور آئے دن اس طرح کیس ہوتے رہیں گے ان کو سجا ملے گی تب لگے گا اتنی بڑی سیلیبیٹی کو سجا مل سکتی ہے تو بچ کے رہنا چاہیے اس طرح کے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ باقی جو اپراد ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بانے جاتے ہیں ونے جیبوں کے ساتھ تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے آئے دن کئی طرح کے شکار ہوتے رہتے ہیں لوگ اور طرح کی چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں نورویچ کھاتے ہیں تو اس لیے کوئی بڑی باتیں لوگ اس طرح کا سوچ کے چلتے ہیں اس لیے ونے جیب پرانی کئی بار دیکھے کتنے قانون بنایا گیا 1972 میں ایکٹ بنایا گیا 73 میں اس میں امنمنٹ کیا گیا تو یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی لوگ اس کو مانے اور خاص طرح سے اپنے سماج ہے مشلوی سماج یہ ان کو ہرنوں ہرنوں کو بچوں کی رہا ہے ایک سندیش تو یہ ضرور جاتا ہے کہ اگر بڑے آدمی پر بھی اپرات ثابت ہوا تو بھی اس کو سزا میں کوئی ریایت نہیں کی گئی کیا یہ سندیش بھی عدالت دینا چاہتا ہے کیا یہ دماغ میں رہتا ہے جب فیصلہ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات جو کہ آج سلمان خان کی لیگل ٹیم کی طرف سے کہی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوپریٹ کیا ان کے خلاف پہلے ہی مقدمے رہے یہ آئے انہوں نے کچھ دن پہلے بھی جیل میں گزارے ہیں جب بھی عدالت نے بلایا یہ آئے ہیں کوپریٹ کرتے آئے ہیں اس بناہ پر ان کو کم سے کم اب آج شوٹ دی جائے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موڑا صاحب بھی موجود ہیں اور ساتھی آکاش دیپ ان کے پاس سلتے ہیں سلمان خان آج کی رات اور ایک روز اور رہیں گے جوتپور کی جیل میں ان کو زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہ اب کل تیہ ہوگا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مکیش تاگی جی آ چکے ہیں آپ ابھی نہیں تھا سٹوڈیو میں سباغت ہے آپ کا مکیش جی لیکن آکاش دیپ جی آپ سے ہی سوال ضرور پوچھنا چاہے ہیں دیکھیں دو خیموں میں اس وقت بٹا ہوا ہے سلمان خان کو لے کر کے برگ جو لوگ ان کے فینز ہیں شاہنے والے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے ان کو ایک اگزامپل بنایا جا رہا ہے ادھارن کی طور پر اس لیے ان کے ساتھ شاید ضرورت سے زیادہ سختی ہو رہی ہے دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایک قانونی معاملہ ہے ایک قانون میں ایک اپراد کی ایک سزا تے کی ہوئی ہے اور وہی ان کو مل رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے نہیں اپراد ہے اور اس کی سزا مل رہی ہے یہ جائز بات ہے مدہ یہ ہے کہ جب کسی غلطی کی سزا آپ کو ترنت ملتی ہے تو آپ جیل جاتے ہو آپ احساس کرتے ہو اپنی غلطی سمجھتے ہو اور صدر کے باہر نکلتے ہو یہی نیم ہے اور اسی لیے یہ قانون اور یہ سلاخے بنائی گئی ہیں کہ آپ سوچیں ایک اچھا انسان بن کے ایک اچھا ناغرک بن کے باہر آئیں لیکن جب فیصلہ بیس سال بعد سنایا جاتا ہے اور بھی کئی کیسز ہیں انڈیا میں جہاں تیس سال بعد پیتیس سال بعد سنایا جاتا ہے کئی بار انڈر ٹرائلز پندرہ پندرہ سال انڈر ہوتے ہیں پندرہ سال کے بعد بولا جاتا ہے آپ بے کسور ہے نکل جائیے میرا اوبجیکشن اس پوائنٹ سے ہے اور جب یہ ڈیلے ہوتا ہے تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ فیصلہ اور سزا وارٹر ڈاؤن ہو جاتی ہے کویسچن مارک آتا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیس سال کے ڈیلے کو اور پچھلے پندرہ اٹھرہ سال میں آروپی کا کانڈکٹ جی اس کا بیہیوئر اس کا جو جس طرح اس نے اپنے آپ کو اس حادثے کے بعد کانڈکٹ کیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے میرے خیال سے سینٹنس کو تھوڑا چھوٹا ڈائلیوٹ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس ہم اس کے فائلز ہیں اور وہ بے قصور ہیں کہ ہمارے دیش میں نجانے یا ایسے کتنے لاکھوں لوگ ہوں گے شاید زیادہ ہوں گے جو کہ انڈر ٹرائل کی حیثیت سے کئی کئی سال نکل جاتے ہیں جن کے جینوں کے اندر ان کے پاس اتنے پیسی بھی نہیں ہوتے کم سے کم سلمان خان اتنے فورچنٹ تو ہیں کہ وہ ایک اچھے وکیل کو رکھ سکتے ہیں اپنے کیس کی پیروی کرنے کے لیے پہلے ان کو زمانتیں بھی مل گئی ہیں دوروں طرف سے یہی دلیلیں دی جاتی ہیں ایک بریک کا وقت ہے پھر لوٹتے ہیں مکیجی کے پاس بھی چلیں گے سلمان خان جوتپور جیل میں رہیں گے آج کی رات بھی آج ان کے چاہنے والوں کو ان کے وکیلوں سب کو امید تھی کہ انہیں شاید آج عدالت سے زمانت مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ایک دن کے لیے اور ان کو بھی جیل میں رہنا ہوگا اور اگر کل بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر اگلے روز رویبار ہوگا اور پھر آگے جا کر کے اگلے ہفتے میں کبھی سنوائی ہوتی ہے یعنی ابھی جو یہ سسپنس ہے یا یہ جیل کی تلوار ان کے سر پر ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے کب تک کے لیے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن کم سے کم کل صبح تک وہ جیل میں ہیں یہ آج کی خبر ہے اس کیس سے جڑی ہوئی ہمارے ساتھ سبھی مہمان بنے ہوئے اور ہمارے ساتھ جو وکیل ہیں مکھ اس پورے کیس میں جو سلمان خان کی طرف سے پیروی کر رہا ہے مہش بورا صاحب وہ آج خاص طور پر آئے ہوئے بورا صاحب ایک چیز اور آپ لوگوں کی طرف سے عدالت میں کہی کہ ہم نے آج جب ججمن کی کوپی نکالی آپ لوگوں نے کہا کہ سلمان خان جو کام کرتے ہیں اس سے بہت سے لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے اسی لئے ان کیا اس ماملے میں سمیلت پایا جانا ان لوگوں کے لئے بہت نقصان دے ثابت ہوگا اور ساتھ یہ بھی کہ پچھلے بیس برسوں سے ان کا کنڈکٹ اس کیس میں ہی کیسا رہا ہے لیکن یہ سب دریلے بھی عدالت میں سوکار نہیں کی بیسک بات یہ ہے کہ ایک تو اپیل کی بحث ہوتی ہے جو پوری اپیل کی ایک ہوتی ہے سینٹنس کی بحث سینٹنس کی جو بحث ہوتی ہے وہ چاہے لور کورٹ میں ہو چاہے آج ہم بیل کی جو بحث کر رہے تھے اس کے اندر یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کا کنڈکٹ کیا رہا ہے 20 سال تک ایک ٹرائل فیس کی ہے 20 سال کے اندر کبھی بھی misuse of liberty نہیں ہوئی کبھی جوانت جبت نہیں ہوئی ہماری طرف سے ٹرائل کو ڈیلے کرنے کا کوئی پریاش نہیں کیا گیا اور ان کا کنڈکٹ باقی لوگوں کے ساتھ وہ سب بھی کنڈکٹ دیکھا جائے گا تو سینٹنس کے اندر یہ سب کنڈکٹ دیکھے جاتے ہیں اور آج جوانت کی بحث کے اندر بھی یہ پوائنٹ اپارٹ فرم ڈی میریٹ او دا کیس یہ بھی آرگو کیا گیا تھا کہ جب وہ 20 سال تک ایک وقتی جوانت پر ہے اور اس نے کبھی misuse نہیں کیا جوانت کا تو جب تک اپیل کی سنوائی نہیں ہو تو جوانت دے جنے چاہے کیونکہ اپیل کی سنوائی کو تو آج ہو نہیں رہی ہے اپیل کی سنوائی ہونے میں پتہ نہیں کتنا سمجھ لے گا ہم کو بھی نہیں پتا اپیل ایٹ میٹ ہوتی ہے اس وقت مصور ٹائم لگتا ہے اپیل کی سنوائی ہونے اور اپیل کی سنوائی بہت ڈیٹیل کے اندر ہوتی ہے جوانت صرف میں ایک مکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ misuse of liberty کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم نے جو liberty court نے grant کی ہے بیل کی روپ میں اس کا misuse نہیں کیا ہے تو وہ ہم کو liberty واپس مل جانے چاہیے تو دورنگ ٹائل ہم نے نہیں کیا اور دوسرے cases میں بھی نہیں کیا ہر case کے اندر ان کو جمانت ملی اور انہوں نے کسی میں misuse نہیں کیا اور ultimity accidental ہو گیا تو ایسی استثیتی کے اندر یہ ایک بڑا ground تھا کہ یہ بیل مل جانے چاہیے اور یدھی آج اگر وہ جیل میں رہتے ہیں اور لمبے سمجھ اگر آپ نے اپیل اگر آج بیل خارج کرتے ہیں تو بہت لوگوں کی روجی روٹی پر سنکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت لوگوں کی روجی روٹی جڑی ہوئی ہے تو that is also one of the ground کیونکہ ہم اپیل کی بحث میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم جوانت کی بحث میں یہ بات کر رہے ہیں مکیش شاہگی جی آپ دیکھیں خاص طور پر social ویڈیا ہے میں ایک debate چل رہا ہے ایک طبقہ ایک ورگ یہ ہے کہ سلمان خان کے ساتھ آخر اتنی سہانبوتی کیوں کیوں ان کے ساتھ ریایت برتی جائے ایک دوسرا طبقہ ہے جو باتیں ہم لگاتا رہی بھی کر رہے ہیں آپ باقی مہمانوں نہیں بھی کہیں کی کنڈٹ کو دیکھ کر کے آروپ کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے شاید ان کے ساتھ زیادہ سختی کی جا رہی ہے تو آپ اس debate کو کس طریقے سے دیکھیں گے کہ ایک عام آدمی ہندوستان میں ورشوں ورشوں تک جیل میں پڑھا رہتا ہے اس کی سنوائی نہیں ہوتی ایک دن اور اگر رہنا پڑ گیا سلمان خال کو جیل میں تو اس پہ اتنی ہائی توبہ کیوں یہ سوال بھی لوگ پوچھ رہے ہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے ہندوستان اور ہندوستان جیسے اور بہت سے ملک ہیں جہاں پر سوشل ایکوٹی نہیں ہے گریب اور امیر میں بہت بڑے بہت بڑا فرق ہے پچاسی پرسنٹ ویلت صرف تین پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے انڈیا میں تو یہ جو انیکوٹیز ہیں یہ تو ہمیشہ رہیں گی کانون سب کو ایک نگاہوں سے دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے یہ اب ایک اتی شوکتی بن کے رہ چکی ہے سچائی تو یہ ہے کہ اگر آپ بہت مہنگے لائر انگیج کر سکتے ہیں تو آپ کو نیائے ملنے میں بہت بہت ساہتہ ملے گی یہ آپ ویہواری کے روپ سے دیکھ رہے ہوں گے لیکن جہاں تک سلمان خان صاحب کا سوال ہے اور میں ان کو بہت دنوں سے اوبزر بھی کیا ہے اور پوری کومن آج ایٹی فائی پرسنٹ موویز فیل ہوتی ہیں لیکن سلمان خان ایک ایسا ایکٹر ہے سوائے ٹیوب لائٹ کو چھوڑ کر کے ان کی تمام موویز باکس آفیس پہ اتنی ہٹ رہی ہیں تو انہوں نے ایک بولی ووڈ انڈسٹری کے بہت بڑے استمبھ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ چاہے وہ آدمی ہو بچہ ہو مہلا ہو سب کے دل سے کنیکشن ہے سلمان خان کا تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بہت بڑا سیٹ بے کہ کیا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ میں بتا ہوں میں بھی ایک آرٹسٹ ہوں تو ایموشنیلٹی ان کی بہت ہائی ہوتی ہے تو ان کو اگر اس پرکار کے پرہار لگاتا چلتے رہے ہیں بیس سال تک آپ نے یہ مقدمہ چلا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں ابھی ریکرڈ مانگایا جا رہے ہیں ٹیسٹیمنیز میں اتنا زیادہ ویروزہ بحاص ہے ٹھیک آپ کی بات آپ کی ابزرویشن سلمان خان کو لے کر ٹھیک ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ یہ صرف سلمان خان کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے دیش میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آکاش دی کچھ کہہ رہے تھے اس پر ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہی پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف سلمان خان کا مددہ نہیں ہے ایسے کئی کیسز ہیں جہاں کہدیوں کو دس دس بیس سال تک سزا سنائی نہیں جاتی اور دس سال بعد بے کسور کہا جاتا ہے تو اس کو سلمان خان کے مددے نظر سے نہ دیکھیں اور اس نظر سے نہ دیکھیں کہ جسٹ بکاوز وہ بہت بڑا بولی وڈ کا ایکٹر ہے تو اس کو وہ سزا کا حق دار نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیس سال کی ڈیلے اور اس کا کرنٹ کانڈکٹ دیکھتے ہوئے ایک آدمی کو بیس سال میں اپنی غلطی کا احساس ہو ہی جاتا ہے یہ بینفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو دینا ہی پڑے گا اور اگر نہیں دینا تھا تو آپ کو مقدمہ بہت پہلے ختم کرنا چاہیے تھا اور سزا بہت پہلے سنانی چاہیے تھی باقی اب سلمان اپیل کریں ان کو بیل ملے مجھے نہیں لگتا کسی کو اعتراض ہونا چاہیے کیونکہ بیس سال سے سلمان لگا تار اس کیس کو اٹینڈ کر رہا ہے لائرز اپوائنٹ کرنا اپنا بیٹل فائٹ کرنا یہ اس کا حق ہے یہ اس نے کیا اور میرے خیال سے کوئی بھی انسان سلمان خان کی جگہ ہوتا تو ابھی میں کہتا دو سال کمیونٹی سرویس زیادہ جس سے ان آنیملز کی بریڈنگ ہو سکے اس طرح کے بہت دوسرے طریقے بھی ہیں سزا دینے کے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو عجیب خوشی مل رہی ہے کہ بس ایک بہت بڑا سیلیبرٹی سلاکھوں کے پیچھے جائے گا اس سے حاصل کیا ہونا ہے حاصل کیا ہونا ہے ریگریٹ تو ایم شور اس بیس سالوں میں اس کو ہو گیا ہوگا پردیب سردانہ صاحب دیکھیں کیونکہ ابھی زمانت کی عرضی بھی پینڈنگ ہے ابھی سزا کے خلاف اپیل ان کو دوشی ٹھرائے جانے کے خلاف بھی اپیل کی جا چکی ہے وکیلوں کے دبارہ تو آگے کیا ہوگا ہم میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا وکیل صاحب بھی نہیں جانتے لیکن اگر ان کے حق میں باتیں نہیں جاتی ہیں تو جو کہا گیا ہے ان کے وکیلوں کی طرف سے کہ اس سے لوگوں کا لائیولی ہوت جڑا ہوا ہے روزی روٹی جڑا ہوا ہے یہ پریکٹیکل سطر پر کتنا بڑا آگہات ہوگا انڈسٹری کے لئے پردیب جی دیکھیں کہ ابھی پریجنٹ کی بھی بات کریں آگے کی بات پینا کریں ابھی بھی کچھ دن بھی اگر یہ معاملہ ٹل جاتا ہے دس دن پندہ دن بھی اگر یہ میں رہتے ہیں کم سے کم تو بھی یہ بہت بڑا نقصال ہو جائے گا سب سے اڑی بات ہے ان کی ابھی جو ایک فلم ہے ریز تھری وہ لگ بک کمپلیٹ ہونے کو ہے اور جولائی کے اندر وہ ریلیج ہونے جا رہی ہے عید کے اوپر اس کے بعد جو ان کا دوسرے ایک سیریل ہے جون میں ریلیج ہو جا رہی ہے فلم اور جو سیریل ہے دس کا دم وہ اس پہ واپسی ہو رہی ہے ان کی اور وہ جو ہے چار جون کو شروع ہونے جا رہا ہے تو اس سے کیا ہے کہ دو تو سیدھے کے سیدھے یہ ہے اس کے اوپر سو کروڑ کی یہ فلم ہے اور اس کے بعد سو کروڑ کا قریب وہ سیریل ہے اس کے بعد ایک تیسرا ایک اور ہے جو ان کا بائیس جون سے سا جولائی تک کناڑا اور امریکہ کا دبنگ ٹور ہے جو سات دن کا ہے الگلت سات شہروں میں ہوگا جس کی سائی ٹکٹس بک چکی ہے ٹیٹر بکنگ ہو چکی ہے فلائٹس بکنگ ہو چکی ہے اب ان تین کو بھی سیدھے روپ سے لے یہ بھی کم سے کم چار سو کروڑ کا گھاٹا ترنت سیدھا ہو جائے گا جو انویسٹ ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے چھوڑی اگر کچھ دن کے لیے بھی سلمان خان کام نہیں کر پاتے ہیں کسی وجہ سے تو اس کا سیدھا سیدھا نقصان انڈسٹری کے اوپر پڑتا ہے سیدھا سیدھا نقصان یہ تو ہوگا ہی ہوگا ایک بریک لینے کی مجبوری ہے پھر واپس لوٹتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ پھر چلیں گے اور جانیں گے کہ آخر اب بھی وہ کیوں اتنے آج بست ہیں ایسی کون سی دلیلیں ان کے پاس ہیں جس کے بناہ پر ان کو لگتا ہے کہ سلمان خان کل آزاد ہوں گے بیس سال پرانا مقدمہ اور سلمان خان کے لیے ایک رات جیل کی سزا اور بڑھ گئی ہے کیونکہ اب ان پر کل فیصلہ آئے گا ان کی زمانت پر بولا صاحب باقی سوال میں آپ سے ہے کہ جو بیوجن پکش ہے وہ لگاتار سلمان کے اوپر چل رہے ہیں باقی مقدموں کو بھی اٹھا رہا ہے عدالت میں اور یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا تھا جب اس پورے کیس ماملے کی سنوائی چل رہی تھی کہ کسی بھی ماملے میں وہ پورنٹا ہے بری نہیں کیے گئے ہیں ان کی اتحاس کو نکال کر دکھانا یہ اس کیس پر اس کا کیا پرحاب آپ دیکھتے ہیں دیکھیں بیسیکلی یہ پورا مسکنسیب آرگومنٹ ہے پروسوکیشن کا کیونکہ ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا دو کیسے اس کے اندر نیچے ٹرائل کورٹ نے ان کو بری کر دیا ایک کیسے کے اندر اب انہوں نے اس وقت ان کی دو کیسے انہوں نے اسے پی فائل کر رکھی ہے اور ایک کیس جو عام سیٹ کا تھا اس میں جو بری کیا گیا اس کی اپیل فائل کر رکھی اسٹیٹ اپیل سیکشنز کورٹ کر دیا بیسیک بات یہ ہے کہ کسی بھی کورٹ نے نہیدر سوپریم کورٹ اور سیکشنز کورٹ نے اس آرڈر کو اس کو نہیں کیا جو ٹرائل کورٹ نے پاس کیا تھا یا انہوں نے پر ہائے کورٹ نے پاس کیا تو آج کی استثیت تو یہ ہے کہ وہ بری مانے جائیں گے ان پر کوئی کیس نہیں چل رہا اس لئے یہ کہنا کہ ان کے اقلاف کیس پینڈنگ ہے یا ان پر اقلاف کیس چل رہا ہے یہ سب سے بڑا مس کنسیوڈ آرگومنٹ ہے جو ٹینیبل نہیں ہے بیسک بات یہ کہ ان پر صرف یہ کیس جس پر انہوں کا کنوکشن آج ابھی جو ہوا ہے کل کنوکشن ہوا صرف یہی ایک کیس ہے اور جمانت کی سنوائی کے اندر صرف اسی کیس پر بات کی جا سکتی ہے بورا صاحب اور سلمان خان کیا ان کے ساتھ آگے ہونے والا بابچر میں آپ کی تیاری اور آپ کی دلیلیں وہی اس کو تیہ کریں گی تو شکر امنہ ہے آپ کو اور باقی سب مہمانوں کا بھی ہم دھنیواد کریں گے آپ لوگوں نے وقت دیا اس چرچہ کے لیے دیکھتے ہیں کل صبح ساڑھے دس بجے عدالت بیٹھتی ہے تو کی سور جاتا ہے سلمان خان کے لیے یہ فیصلہ